السلام علیکم دوستو دوستو کیسے مزاج ہیں آج جمعت المبارک بھی ہے اور میں ایکچلی آج کی جو گفتگو آپ بھی کہیں گے کہ یہ کونسا جو موضوع لے کے پر اٹھ گیا عامر آشمی بہرحال آج کا موضوع اس لیے بھی میرے لیے اہمیت کہاں ملے ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی آپ کے ساتھ پر یہ شاید ایسا واقعہ پیش آتا ہوگا آپ کو بھی یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسی بے توقیر چیز آپ کو پڑی کہیں نظر آجاتی ہو تو پھر آپ اس کو نظر انداز نہیں کرتے ہوں گے بلکہ اس پر سوچتے ہوں گے تو خیالات کا تانے باروں سے آپ کو بہت سی چیزیں گریں کھلتی ہوئے آپ کو نظر آئیں آج جب میں واشروہ میں بازروم کیلئے گیا تو وہاں ایک موجود پتھر پتھر بے توقیر پڑا تھا اب میں یہ دیکھ کر سوچتا چلا گیا جس پتھر کی تصویر سکین پر اس کو پنجابی اور سیک کی زمان میں چاما اردو میں جاما اور شاید انگلیش میں سکربرز کہتے ہیں یہ پتھر پاؤں کی میل اتارنے کیلئے استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں فارغ اور بے وقوف شخص کو چاما بولا جاتا ہے ایسے ہی ہے نا ہم کہتے ہیں نا اوہ یارو فلان شخص تو چاما ہی ہے چاما ہی ہے چاما بہت ہی کم قیمت چیز ہے بیس روپے پچاس روپے حد سو روپے میں اچھا خاصا بڑا چاما مل جاتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آج چامے کی پر کیوں بات کر رہا ہوں تھوڑا سا انتظار کر لے میں آپ کو بتاتا ہوں نا چاما اگرچہ کھڑترا پتھر ہے یہ تراش خراش یعنی گرومنگ کے بغیر عمل سے نہیں گزرا اگر اس کی گرومنگ پروپر کی ہوتی تو یہ پچاس روپے میں یا بیس روپے میں ہرگز نہ بکتا یہ لوگوں کی میل اتارنے کے بلیے استعمال نہ ہوتا اور اس کا مقام واش روم میں کسی فرش پر پڑا ہوا نظر نہ آتا جو لوگ گرومنگ کی عمل سے نہیں گزرتے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو پالش نہیں کرتے وہ بھی چامے ہی ہوتے ہیں چامے کی طرح بہت سستے بکتے ہیں معاشرے میں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی اگر چامہ گرومنگ ہو جائے تو خوبصورت شو پیس بن کر ڈرائنگ روم کی زینت بن جاتا ہے شائقین اسے دیکھتے ہیں اور تحسین کرتے ہیں اور اس پتھر کو اگر مزید نکھار لانا مقصود ہو تو تراش خراش کر کے موتی اور لگینے جڑ کر خواتین کے حسن کو اضافہ کا باعث بن جاتا ہے لوگ اسے بینک کے لوکرز میں محفوظ کرتے ہیں وگر نہ وہی چامہ فاشرو میں ہاتھ سے ٹوٹ کر گر جائے تو فرش پر بکھر جائے تو پھر اسے حکارت سے کچرا سمجھ کر کورا کرکٹ میں پھیک دیا جاتا ہے اور ایسے لوگ جلسے جلوسوں میں سیاستدانوں کی کرپشن اور نا اہلی کی میل اتارنے کے کے لیے کام آتے ہیں استعمال ہوتے ہیں ایسے لوگ ہیں تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے اور دوسرے پغیر چامے کہتے ہیں تبدیلی آگئی ہے سرکار تبدیلی آئے گی کہ نعرے مروانے کے لیے وہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے جلسے میں بہت زیادہ آپ کو اس طرح کے جھامے مل رہیں گے جہاں چامے زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں جلسہ بھی کامیاب ہوتا ہے اور جہاں کام چامے آتے ہیں تو کم کامیاب ہوتے ہیں اب انٹرنیٹ آم ہو چکا ہے اب چامے جو ہیں نا وہ سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل چامے بن گئے ہیں سارا دن موبائل پر ٹک 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 کرتے ہوئے یا لیپ ٹاپ پر چامے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر بدونوان ناہل سیاستدانوں کو اور ترفرق آبازو کی دکانوں چلالوں مالوں کا دفاع کرتے ہیں نظر آپ کو آئیں گے گانیاں دیتے ہوئے چامے نظر آئیں گے تو یہ چامے ہی ہے وقت بہت قیمتی ہے میرے عزیزوں میرے نوجوان میرے پیارے بچوں میرے عزیزوں میرے نوجوان یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے اللہ قرآن میں وقت کی قسم کھاتا ہے جس نے وقت کو برباد کیا وہ برباد ہو گیا تباہ ہو گیا اور لوگوں کے میل اتارنے کے لیے اگر تم لوگوں نے وقت کو برباد کیا تو پھر اسی طرح ہی اپنے سیاستدانوں کی اور ان لوگوں کی جن کی میل برے جسموں سے آپ صرف میل ہی اتارتے رہیں گے اپنے آپ کو گروم کرو میرے یارو میرے بچوں اپنے آپ کو میرے دوستوں اپنے آپ کو گروم کریں ہر لمحے اپنے آپ کو اپنے ہنر کو پالش کریں جی ہاں نئے ہنر سیکھیں نئے نئے زبانے سیکھیں یہ جو انٹرلیٹ ہے نا یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ دفاع کرتے پھر ایک دوسرے کو گالیاں بکتے پھریں کہ تظلیل کرتے پھریں ماں بینٹ کی گالیاں نکالیں سارا دن یا ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھتے بھیرو یا ویٹس اپ پر ایک دوسرے کو گالیاں فارورڈ کرتے رہے یا ایک دوسرے کی میسیجز فارورڈ کیا کرو اس لیے مقصد کے لیے نہیں ہے دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے جورپ امریکہ جن جن مالک میں آپ دیکھیں گے وہاں لوگ انٹرنیٹ کو استعمال کر کے کرنوں روپے کمارے ہیں اس طور میں کیونکہ ہنر پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے بلکل نہیں اجارہ داری تو اچھی بات یہ ہے اس ہنر کو سیکھیں صرف بات کیونکہ میں نے جامعے سے شروع کی تھی تو آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آپ سیاستدانوں کی بدعنوانی کی محل صاف کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور وہ آپ کو بہت خوبی استعمال کر رہے ہیں وہ سوشل ویڈیا پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ہمارے جن کو کوئی پیسے نہیں ملتے ایسے کہ تھارسز کر رہے ہیں بے وقوف اپنے رشتوں کو دوستوں کے تعلق کو بھائیوں کو دوستوں کے ساتھ اخلافات پیدا کر کے پر رائیس سماجوں کر رہے ہیں وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں یار اپنے آپ کو گروم کرو اپنے قدر میں اضافہ کرو نہیں تو تمہاری حیثیت اسی چامع جیسی ہوگی جو فرش میں ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے اور اس کو کچھرے کے ڈرم میں ہم ڈال دیتے ہیں کوڑا کرکٹ کے ڈرم میں ڈال دیتے ہیں تو میرے آپ لوگ اپنا وقت جائنا کرو یہ وقت آپ کو دوبارہ نہیں ملنا آپ اور میں ایک بات اور میں بڑی اہمیت کے حمل بات کرو یہ کہلے آپ نہیں ہم بھی کسی دور میں چامع بنے رہے ہیں تو آج جب میری ففٹی ایٹھ ایئرز ایج ہے اور میں نے اس پوری دست کی صحت پر وقت گزارنے کے بعد آج میں محسوس کرتا ہوں کہ نائنٹین ایٹی میں ہم جب چامع بنے تھے تو آج یہ احساس ہو گیا وہ وقت ضائع ہو گیا ہمارا وہ واپس تو نہیں نوٹنا نا تو میں آپ کو کہوں گا محس چاوے نہیں بننا ریلیوبل چیز بنے کروم کریں اپنی شخصیت کو مزید نکھاریں اور انشاءاللہ آپ کی ایک گران قدل اللہ نے آپ کو ایسے فضول پیدا نہیں کیا آپ سے اللہ نے بہت بڑا کام لینا ہے یہ کام کسی کی میل اتارنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے اس کے لیے منفیت انسانیت آپ سے ہے تو انشاءاللہ اپنے آرات سے بھی ضرور نمازیے گا واسلام